اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ایک سے زائے ڈیولمنٹ ہوں کی اور یہ اس لیے میں نے شامل کی ہے کہ آج صرف اپ ڈیٹ شیئر کروں کا ویسے اگر سیکٹر وائز دیکھا جائے اور جو ڈیولمنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کی انفرمیشن تو بہت بنتی ہے آگے اور پیچھے میں شیئر بھی کرتا رہتا ہوں لیکن آج جو تادہ تادہ ڈیولمنٹ ہوئی ہے تادہ تادہ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں وہ شیئر کروں کا ایک تو دوستو سب سے پہلی جو ڈیولمنٹ ہے وہ ہے گیس ریزرو کے مطلق یہ سندھ پروائنس یعنی صوبہ سندھ کے اندر سامنے آیا اور پاکستان پٹرولیم لیمیٹیڈ کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے اور دوستو یہ ہائیڈرو کاربن ڈسکوری ہے جوگن ون ویل کا نام ہے جو کہ ایکسپلوریٹری ویل ہے اور بلاک کا نام ہے لطیف بلاک تو یہ انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بتایا اوورال نوٹیفکیشن جاری کر کے یہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان پٹرولیم لیمیٹیڈ ہے ان کے پاس 33.3% اس کے شیئر ہیں اور اسی طرح این ای کمپنی پاکستان کے پاس اس کے 33.3% شیئر ہے ارجنیٹڈ انرجی پاکستان لیمیٹیڈ جو کہ اپریٹر بھی ہے اس بلاک کی اس کے پاس 33.4% کے شیئر ہے تو اس طرح دوستو اوورال پاکستان پٹرولیم لیمیٹیڈ کی جانبی سے یہ ڈیٹیل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دی گئی ہے یہاں دوستو جو ڈریل کی گئی ہے یہ کی گئی ہے 11.350 فٹ تک اور دوستو اس کے بعد کوئی 12.6 ملین سٹینڈر کیوبک فٹ پر ڈے کے حساب سے گیس سامنے آئی ہے اور اسی طرح دوستو جو اس کا ویل ہیڈ فلوئنگ پریشر ہے یہ بھی 3063 پاؤنڈ پر سکوائر انچ سامنے آیا ہے اور اگر چوک سائز کی بات کی جائے تو یہ 2864 کی چوک تھی تو خیر یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے یہاں دوستو بہت سارے دوست پھر سوال پوچھتی ہیں کہ اگر اتنی ڈیولمنٹ ہو رہی ہیں اور ابھی اس کے پیچھے اگر ڈیولمنٹ کی بات کی جائے تو کے پی کے سے بھی یہ گیس ریزرو اور کنڈنسیٹ سامنے آئی تھے تو یہاں کوئیسنن یہی ڈیز ہوتا ہے تو پھر پاکستان باہر سے کیوں امپورٹ کرتا ہے یہاں دوستو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے پاس جو ریزرو موجود ہیں وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہیں بنسبت اس کے جو پاکستان کے حاصل ہو رہی ہیں یعنی جو نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ سلو ہیں اس کی نسبت جو کہ ختم ہوتے چلے جا رہی ہیں کوئی تو اس وجہ سے دوستو پاکستان کو باہر سے زیادہ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے یہ اچھی خبر ہے بہت اچھی ڈیولمنٹ ہے یہ ہمیشہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے جو پرانے ریزرو ہیں وہ ختم بھی ہوتے چلے جا رہی ہیں تو اسی وجہ سے اب پاکستان کی جو یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ یو اے ای کے اندر بھی آئل اور گیس کو تلاش کریں گی تاکہ اس سے کوئی ریونیو جنریٹ کیا جا سکے اور یہ کمپنیز چلتی رہیں تاکہ یہ کمپنیز پھر پاکستان میں بھی فرینچلی طور پر پاکستان کے اندر بھی گیس کو تلاش کر سکے آئل کو تلاش کر سکیں تو یہ دوستو سسٹم اوورال یہ بنتا ہے تو خیر اچھی خبر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان اس طرح کی ڈسکوریز کرے اور بڑی بڑی ڈسکوریز کرے کہ کم از کم پاکستان اپنی ملکی ضروریات کو ملک کے اندر ہی پورا کر لے خیر دوستو اب دوسری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں دوستو یہ ڈولمنٹ ہے ہیدر آباد سکھر موٹروے کے بارے میں اسے ایم سکس بھی کہا جاتا ہے اور تمام پاکستانیوں کو اس کا کافی انتظار رہے اسی طرح دوستو پشاور سے کراچی تک اگر موٹروے کے سفر کی بات کی جائے تو میرے خیال سے صرف یہی پارٹ رہے چکا ہے جسے بنایا جانے ہے یہاں دوستو اس کی ڈولمنٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکتوبر کے اندر اس کی فنینشل بیڈنگ کا آگاز ہو جائے گا یعنی جو ٹینڈر وغیرہ اس کا جاری کر دیا جائے گا اکتوبر کے اندر اسی طرح دوستو اس کی روائز پی سی ون کی کاسٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک سو اکانویں ارب روپے سے زائد بنی تھی جسے اگزیکٹیو کمیٹی آف دی نیشنل اکنامی کونسل کی جانب سے اپروو بھی کر لیا گیا تھا دوستو یہ تین سو چھے کلومیٹر کی موٹروے ہوگی اور یہ سکس لین موٹروے ہوگی یعنی تین لین ایک سائٹ کی طرف ہوں گے اور تین لین دوسری سائٹ کی طرف اور اسی طرح دوستو اسے بلڈ اپریٹ اینڈ ٹرانسفر بیسز کے اوپر بنایا جائے گا تیس ماہ دوستو اس کے اوپر لگیں گے اسے مکمل کرنے کے لیے تو خیر یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی تو یہ بھی میں نے آپ سے شیڑ کی اب دوستو ایک اور ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں وہ بھی ڈولمنٹ کافی اچھی ہے یہ دوستو ڈولمنٹ اصل میں سپیشل ٹکنالوجی زون کے بارے میں ہے جو کہ گلکت بلتستان کے اندر بنایا جانے ہیں اس کام کے لیے دوستو یہ سکرین شارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ پرائیم منیسٹر عمران خان کی جانب سے ڈریکٹلی ان تمام اتھارٹیز کو کہہ دیا گیا ہے کہ اسے اسٹیبلش کیا جائے تاکہ مزید ایمپلائیمنٹ پیدا کی جا سکے گلکت بلتستان کے اندر یہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ گلکت بلتستان کے جو چیف منیسٹر ہے خالد خرشید اور اسی طرح سپیشل ٹکنالوجی زون اتھارٹی کے جو چیئرمین ہے آمیر حاشمی ان دونوں کو وزیریعظم نے بلایا تھا اور ڈریکٹلی انہیں کہا تھا کہ بھئی آپ اس کا آگاز کریں انشاءاللہ دوستو اس ڈولمنٹ کو لے کر کافی ایک ڈیٹیل وائز ویڈیو بھی بناوں گا کہ یہ سپیشل ٹکنالوجی زون آخر گلکت میں کب تک بنے گا اور اس کی ڈیٹیل کیا ہوں گی لیکن ابھی یہی ڈولمنٹ سامنے آئی تھی اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی اور یہ بڑی اچھی ڈولمنٹ ہے انشاءاللہ گلکت بلتستان بھی بہت ترقی کرے گا تو دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اپس کے لیے تنی تھا اللہ حافظ